موسیقی خواتین وزارت زندگی میں سکسسول ہونے کے نا پانچ امپورٹنٹ کی فیکٹرز ہوتے ہیں جی سب سے پہلے اور میں چاہوں گا کہ وہ بچے جو ینگ ہیں وہ نوٹ کر لیں ان پانچ امپورٹنٹ فیکٹرز کو کیونکہ میرے استاد نے جب مجھے یہ پانچ فیکٹرز بتائے تھے اور مجھے ایک ورڈ بولا تھا اور مجھ سے ایک پرامیس لیا تھا ورڈ مجھے یہ بولا تھا کہ تم اس کو بار بار پڑھو گے بیٹا اور پرامیس مجھ سے یہ لیا تھا کہ یہ جو پانچ کی ورڈ ہیں نا جی یہ سب سے پہلے آپ کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے لیکن جانئے آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ آپ اپنی منزل تک کیسے پہنچیں گے لیکن آپ پر اپنی مرز تک کہیں گے جب آپ کو سکسسول ہی ہے ایک ایک سب سے مجھے سے بڑھائی اور اپنی منزل تک رہاستے ہیں اگر یہ دونوں چیزیں سنکٹ نہیں ہوں گی تو یقین جانئے آپ کسی بھی بڑے مقام تک نہیں پہنچ سکتے میرا ایک ویجن تھا اور اب اس فری لانسر کے ساتھ میں نے بڑا سوچا تھا بڑا سوچا تھا کہ میں ملک میں ریکنیشن کراؤں گا اور نہ صرف اپنا نام ہشام سرور کی بلکہ انشاءاللہ اپنے ملک کی بھی اور میرے نام کے ساتھ میرے ملک کا جھنڈا لگے گا جب آپ بڑا سوچتے ہیں there is a saying aim for the moon you will settle for the stars so it is very important for you to think big third key factor is ignore the naysayers اب آپ لوگوں کا میں نے interest grab کرنا شروع کر دیا ہے naysayers وہ ہوتے ہیں جو آپ کو ہمیشہ نیچہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں ہمیشہ آپ کو discourage کرتے ہیں نہیں تمہارے بس کا کام نہیں ہے تم سے پہلے کس نے فری لانسنگ کی تھی کمپیوٹرز میں تو صرف گیمیں کھیلی جاتی ہیں اب یہ بات پندرہ سال پہلے تھی جب میں کام کر رہا تھا آج آپ کے وقت میں ڈائنیمکس فرک ہو گئے ہیں اب آپ کو سننے کو ملتا ہے گھر سے باہر نکلو نوکری کرو کمپیوٹر میں تو آگے ہی بہت سیچوریشن ہو گی ہے ہندوستان چائنہ فلپینز بنگلر دیش یہ تو وہ ممالک ہیں جنہوں نے کمپیوٹر کی دنیا میں اتنی انویشن لے آئے ہیں from third world countries کہ تمہارا تو چانس ہی نہیں ہے بھائی اپنا کوئی نملازمت ڈھونڈو نوکری ڈھونڈو یہ وہ نیسیرز ہیں جو آپ کو ہر مقام پہ ہر پلیٹ فارم پہ ملیں گے اور ان کا کام ہے آپ کو ڈسکریج کرنا زندگی میں خواتین و حضرات ان نیسیرز کو فلٹر آؤٹ کر لیجئے یہ تیسرا کی سکسس ہے چوتھا work hard دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھڑی کے مطابق چلایا وقت کے ساتھ آپ کی پابندی اتنے ہی ضروری ہے جتنا ایک مسلمان کی وربل کمیٹمنٹ جب آپ کی وقت کے ساتھ پابندی اور اسوسییشن ہو جاتی ہے یقین جانیے اللہ پاک بھی آپ کے کام میں برکت دالتے ہیں اور آپ یہ تیہ کر لیجئے کہ دن کا اتنا فیصد میں نے ڈیڈیکیشن سے کام کرنا ہے میں فون نہیں سنوں گا انلیس ایٹ ایس ایمپورٹنڈ اور ایمرجنسی کال میں سوشل نیٹورک نہیں یوز کروں گا میں یوٹیوب پہ کانٹنٹ گانے فلانا کچھ بھی نہیں دیکھوں گا میں صرف اپنے کام کے ساتھ سنسیر ہوں گا یہ وہ سیکرٹ فارمولا ہے جو ہارڈ ورک آپ کی زندگی میں وہ ونڈرز لاتا ہے کہ جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے پانچویں چیز جس کا میں ذکر کر رہا تھا دیکھئے اللہ جب آپ کو کوئی مقام دیتا ہے تو آپ پہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنا نالج یا پیسہ یا ایکسپیرینس تین چیزیں ہوتے ہیں جس سے آپ اپنی کمیونٹی کو پی بیک کر سکتے ہیں پیسہ نہیں دے سکتے کوئی بات نہیں تجربہ اور نالج تو ضرور دے سکتے ہیں یقین جانی ہے آپ پاکستان کا فیوچر نہیں ہیں یو آر دا پریزنٹ آف پاکستان یہ پاکستان کھڑا ہوا ہے دو ہزار چودہ کے سٹیٹسٹکس کے مطابق فری لانسنگ میں چوتھے نمبر پہ آپ آج ہیں اور انشاءاللہ آپ کے آج کی وجہ سے پاکستان انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کے ٹاپ لیول پہ آئے گا اس لیے آپ یہ کورس مجھ سے سیکھئے موسیقی موسیقی